بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج کے وظیفہ صورت کوسر کا ایک انتہائی طاقتور اور مجرر وظیفہ ہے یہ محرم الحرام کے اس خاص اور برکتوں والے مہینے میں آپ نے کرنا ہے وظیفہ کا طریقے گار یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی چینی آپ نے لینی ہے اور اس پر صورت کوسر کا یہ عمل کر کے جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو یقین کیجئے آپ کے گھر میں اگر رزق میں تنگی ہے گھر کے مولی حالات خراب ہیں گھر میں بہت زیادہ گربت آ چکی ہے تو یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے یقین کیجئے آپ کی گھر میں غیبی دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی اللہ پاک آپ کو ایسے سے جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور پیسہ عطا کریں گے کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو میری وہ بہن ربائجن کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چرا ہوا ہے تو محرم الحرام کے اس مہینے میں یہ عمل کرنے یقین کیجئے آپ کی زندگی بدل جائے گی محرم الحرام کا یہ خاص اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس خاص مہینے کے حوالے سے حضور نبی پاک سلنگا فرمان ہے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ عزت و حرمت اور برکتوں والا مہینہ ہے اس خاص مہینے میں اگر کوئی مسلمان حضر امام حسن اور حضر امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو میرا پاک اللہ اپنے بندوں کے مجھ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کچھ ایسے مہینے عطا کیے کچھ ایسے دن عطا کیے ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا جو بھی بندہ پورے یقین سے مانگتا ہے یقین کامل سے مانگتا ہے تو میرا پاک اللہ عطا کرتا ہے تو محرم الحرام بھی انہی خاص مہینوں میں شامل ہیں اور محرم الحرام کے جو پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں کی بہت زیادہ قدر و منظرت ہے تو آپ نے یہ وظیفہ انہی دس دنوں میں کرنا ہے آپ نے اگر یہ وظیفہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو آپ نے دس محرم تک یہ عمل کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے روزانہ اسی ٹائم یہ عمل کرنا ہے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے چاہے تین مرتبہ پڑھ لیں چاہے سات مرتبہ پڑھ لیں چاہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت کاؤسر جو ہے اس کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ون ہنڈر ٹائم سورت کاؤسر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْتَيْنَا کَلْ کَاؤسر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا قَخُوَ الْعَبْتَر میرے بیاندر بھائیو سورت کاؤسر یہ وہ خاص سورہ ہے جو کہ قرآن پاک کے پیارہ نمبر تیس میں وجود ہے یہ تین آیات پر مشتمل قرآن پاک ایک سب سے چھوٹی سورہ ہے تو اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک گرسے ہر طرح کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے جو مانگے کہ یہ سورہ کو پڑھ کر اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے تو آپ نے ایک سو مرتبہ سورت کاؤسر پڑھنے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے تینتیس مرتبہ یا ارحم الرحمین یعنی اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ پاک ان دو ناموں کو آپ نے تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف تین بار یا ارحم الرحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگا اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تری طرف متوجہ ہے جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا تو میری بہن در بھائیو جب بھی دعا کریں اللہ پاک سے جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو تین مرتبہ یا ارحم الرحمین کہہ کر اللہ پاک سے مانگا کریں یقین کیجئے آپ کی دعائیں رد نہیں جائے کریں گی جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا تو آپ نے یہ وظیفہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو آپ نے یہ عمل جیسے میں آپ کو بتایا آپ نے ایسے کرنا ہے اپنے درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھ لیں یہ سات مرتبہ پڑھ لیں یہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی کاؤسر کی پڑھنی ہے پھر تین تیس مرتبہ آپ نے یا ارحم الرحمین آپ نے پڑھنا ہے آنکھیں بند کر گئی یہ پہلے دن کا عمل ہو گیا جب آپ دوسرے دن یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی چینی کو جو پہلے دن آپ نے اپنے پاس رکھی تھی تو آپ نے اس پر دم کیا تھا اسی چینی کو آپ نے اپنے پاس دوبارہ سے رکھنا ہے دوسرے دن تو اس پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیم ویسے ہی عمل کرنا ہے لیکن سوتکاؤسر کو آپ نے دو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی روزانہ آپ نے سوتکاؤسر کے جو مکدار ہے وہ سو سو کے حساب سے آپ نے بڑھاتے جانا ہے جب دس محرم کا دن ہو تو آپ نے جو ہے جو چینی آپ نے پہلے دن اپنے پاس رکھی تھی آپ نے دس محرم تک جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اسی چینی کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے اور اللہ پاک سے سازہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں تو اس عمل کو میرے لیے شفایہ بنا دے اور اس عمل کو کر کے میرے پاک اللہ جب میرے رزق میں جو تنگیاں ہیں جو پریشانی ہیں جو میرے گھر میں گربت ہیں اللہ پاک ان کو ختم کر دے اور مجھے اتنا نواز دے کہ میں تیرے راہ میں بانٹنا شروع کر دوں اور ہر طرح کی جو مشکلات میرے پاک اللہ تجھے ترے پیارے محبوب کا واسطہ تجھے امام حسن اور امام حسین کا واسطہ میرے پاک اللہ میرے گھر سے ہر طرح کی مولی پریشانیوں کو دور کر دے تو اپنے اللہ پاک سے روزانہ اس طرح سے دعا کرنی ہے جب دس محرم کا دین ہو تو آپ نے اس چینی میں مزید چینی شامل کر کے جو ہے اس سے کوئی میٹھی چیز آپ نے بلالے بنا لینی ہے اور اس چیز کو جو ہے آپ نے آپ کے ساتھ جو سارے گھر والے انہوں نے بھی کھارنا ہے اور ساتھ اپنے گلی محلے میں بھی آپ نے اس چیز کو بانٹنا ہے اور ساتھ اللہ پاک سے اے میرے پاک اللہ مجھے ایسا رزق اتا کر جو حلال ہو جس میں برکت ہو یعنی برکت والا رزق اتا کر تو اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور امام حسن اور امام حسین اللہ السلام سے اللہ پاک سے اپنے روڑوں کر گرگر آ کر دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو مانگیں گے ملے گا اور اتنا زیادہ رزق آپ کو ملے گا کہ سارا سال اگر بیٹھ کر کھانا چاہیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا اور برکت والا رزق اللہ پاک آپ کو اتا کریں گے تو یہ ملحب لازمی کریں اس ویڈیو کلازمی شیئر بھی کریں جزاکو